پروفیسر ڈاکٹر محمد نعیم خان میں وائس چانسلر ہوں ایمیسٹریہ بلتستان سکردو گلگت بلتستان سے مجھے آج بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں یہاں پہ لاہور میں دورز آف اویرنس کی اس پروگرام میں شرکت کے لیے حاضر ہوا ہوں مجھے خوشی سے بات کیا کہ یہ جو ادارہ ہے یہ لاہور کے جو انڈر پریولیج لوگ ہیں ہماری کمیونٹیز ہیں جن کو وسائل کی کمی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو سکول نہیں بھیج سکتے اس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے دیکھئے تو چھبیس کے قریب سکول یہ بنا چکے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے جو غریب کمیونٹی ہے وہاں پہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ لٹریسی ریٹ سب سے ہائیسٹ ہے اور ٹالرس بھی سب سے ہائیسٹ ہے ویمن پارٹیسپیشن بھی سب سے ہائیسٹ ہے اور خاص طور پہ جو کرائم ریٹس وہاں پہ زیرو ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہاں پہ ایڈوکیشن کی پرارٹی سب سے زیادہ ہے پچھلے پچاس سال تو مجھے یہی میسج دینا ہے لاہور میں اور خاص طور پہ لاہور پاکستان کا دل ہے اور یہاں پہ تعلیمی ادارے بہت مشہور بھی ہیں اور کامیاب بھی ہیں اور پاکستان کی تمام جو سٹریٹیجک پولیٹیکل اور اکنومک نرف سینٹر کراچی اور لاہور ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خاص طور پہ وہ لوگ جو مخیر حضرات ہیں جو انڈسٹیلسٹ ہیں جو کاروبار سے منسلک ہیں کہ وہ دورز آف افیرنس کے اس پروگرام کو آکے دیکھیں یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ادارہ لوگوں کو اینیبلنگ بنا رہا ہے ان لوگوں کو جن کے پاس اپورٹیٹیٹیز نہیں ہیں جو مالی مشکلات کی وجہ سے جو فیملیز اپنے بچوں کو سکول نہیں بیچ سکتی ان کے لیے انہوں نے یہاں مارلٹون میں اور گارڈنٹون میں اور ملک کے دوسرے عصو میں سکول جو بنائے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے اس کا ذمہ داری ہم سب کی ہے چونکہ گارمنٹ کے سکولز یا جو ریچ آؤٹ ہے وہ سب تک نہیں ہو سکتی تو ہمیں ضرورتی اس بات کی ہے کہ اس معاشی دور میں و خاص طور پر پچھلے دو تین چار سالوں سے جو کرونا کی وجہ سے بھی کچھ معاشی انفلیشن آیا تو اس کی وجہ سے تو مزید لوگ پاورٹی کی لائن سے نیچے چلے گئے تو ہمیں اسلام کا جو ایک معاشی نظام ہے جس میں زکاة ہے اشر ہے اور صدقہ ہے یہ ہماری عبادات کا بھی حصہ ہے اور دنیا کو خوبصورت بنانے کا یہ ہماری ذمہ داری ہے تو میں تمام ان ڈونرز کو ان کا شکریہ علاقتوں جو اس پروگرام کو کامیاب بنا رہے ہیں اور پاکستان کے ان لاکھوں خوشحال لوگوں کو ان گہرانوں کو ان فیکٹری مالکان کو انڈسٹری کے لوگ جو ہیں جن کو خدا نے دولت سے نوازہ ہے آپ کی دولت میں اور آپ کی خوشحالی میں ان بچوں کا حصہ ہے اور آپ اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں اگر آپ ڈورز آف اویرنس کے مختلف پروگرامز میں یہ انوائرمنٹل اویرنس کے کلین اپ کے پروگرامز بھی چلاتے ہیں یہ کوویٹ کے دوران راشن کی جو ڈسٹریبیشن ہے اور سپلائز ہیں خامشی سے فیملیز کے گھروں تک پہنچاتے ہیں تاکہ لوگوں کو رات کو بھوکا نہ سونا پڑے تو ایک ویل فیر سٹیٹ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہر آدمی اپنی حصے کا جو کنٹریبیشن ہے وہ دے اور ایک آئیڈیل جو اسلامی معاشرہ ہے اس میں جب ہم زکاة دینا شکر دیتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی غریب نظر نہیں آئے گا سڑکوں پہ تو یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام میں ابھی بھی ڈراؤپ آؤٹ ریٹس سکولز سے بہت زیادہ ہیں اور ہمیں یہ چاہیے کہ جو ستر پرسنٹ ہمارے یوتھ ہیں ان کو کارامت بنانے کے لیے ان کو سکولز کی طرف لے کے آئیں اور سکول میں ان کے والدین کی بھی معاشی مدد کریں راشن کی صورت میں بھی کریں ان بچوں کو یونی فارم سکول کی فیس اور ان کی کتابیں اور دوسرے جو اخراجات اور وظیفہ دیں گے تو یہ لوگ پھر اپنی پوری توجہ کے ساتھ سکول کی طرف آئیں گے وگرنا چائل لیبر کا جو ایک مارکٹ ہے جس کو دنیا بر میں اور آئی ایلو اور یونیٹی نیشنز بھی یہی کہتے ہیں کہ جی آپ بچوں کو اٹھارہ سال تک ان کو سکول میں جانے دیں کالج میں جانے دیں ابتدائی تعلیم کے بعد وہ مزدوری اور کام کے لیے وہ جائیں تو ہم اگر یہ نہیں کریں گے ان بچوں کو اپنی گود میں نہیں لیں گے تو یہ بچے بہت شروع کی عمر سے ہی مزدوری میں چلے جائیں گے اور وہ بھی ایک ان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے ان کی والدین کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے تو پاکستان کا جو اصل چہرہ ہے وہ ہمارے غریب لوگ ہیں جو منتی ہیں جو ریزلینٹ ہیں جن کو جفاکشی کی زندگی گزارنے کا اور آسان اور سہل پسندی سے دور یہ زندگی تو یہ لوگ بہت کارامد شہری ہیں ہم نے اس طرح کے ہیرے تلاش کرنا ہے اور ان کو دورز آف اویرنس کے سکولز میں لے کے آنا ہے اور یہ ایک نیٹورک ایسے بنتا جائے کہ پورے پاکستان میں جو لوگوں کو سوشو اکنامک پارٹسپیشن میں مدد ملے میچ میکنگ کا بھی ان کا ہے کہ ہم ذمہ دار نوجوانوں کو اور بچے اور بچیوں کی درمیان شادیوں کا یہ ادارہ یہ بندوست کرتا ہے تاکہ اس میں جو ایک مشکلات آتی ہیں والدین کو اور نوجوان چونکہ خود ہماری روایات بھی ہیں تہذیب بھی ہے کہ ایک بڑا ہی معذب معاشرے میں تو ہمیں اس طرح کے ادارے یا تو والدین بعض جگروں پہ نہیں ہوتے تو ان بچوں اور بچیوں کے لیے اگر اس طرح کا ادارہ جو کہ صرف فلائی انداز سے کام کر رہا ہے اس میں کوئی پرافٹ کا اور منی میکنگ کا وہ نہیں ہے میں ان کے جو سالانہ اوارز کی تقسیم تھی لاہور میں تو اس میں میں گیا تو مجھے جو سکسس سٹوریز نظر آئیں وہ بڑی زبرست تھی اور انسپریشنل تھی کہ اگر آپ اس کو تعلیم دے دیتے ہیں تو وہ اس کی دنیا بدل جاتی ہے اس کی قائع پلٹ جاتی ہے اس کا خاندان کا نظام بدل جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کے جو میں کینیڈا میں پڑھتا رہا ہوں یورپ میں پڑھاتا بھی رہا ہوں تو پاکستان کے نوجوان دنیا بر میں سب سے زیادہ ٹیلنٹیڈ ہیں مقصد صرف یہی ہے کہ اس قوم کو ہم نے اقراب اسم ربک اللہ ان کو پڑھانا ہے جو ہمارا اسلام کا بنیادی بقصد بھی ہے اور تلقین بھی ہے تو میں گزارش ہی کروں گا کہ تمام حضرات رمضان شریف آنے والا ہے اس میں اپنی زکاة اپنی ڈونیشنز اپنی وراست میں سے حصہ بقاعدہ سکولوں کے لیے کالجیز کے لیے اس انجیو کے لیے تاکہ آپ کے کے لیے ایک صدقہ جاریہ رہے گا پاکستان میں لوگ بہت اچھے اچھے ادارے چلا رہے ہیں شوکت خانہ ہسپٹل سے لے کر ہمارے ایدی ویل فیر سنٹر کراچی میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاہور میں جو لوگوں کو تعلیم دینے کا جو سب سے بہترین مجھے یہ ادارہ محسوس ہوا ہے بیگم ہمائیوں اس کو جس محنت سے جس جانفشانی سے اور جس لگن سے اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ خدا ان کو اس کا عجر دیں اور تمام اہل سروت حضرات سے گزارش ہے کہ وہ دورز آف اویرنیس کے پروگرام کو اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور اس فلائی پروگرام کی حصلاف ذائی کریں بہت بہت شکریہ